پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم موضوع کیوں نہ دی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی تل خقائق بتائیں گے تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب دوستو ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ کی قید میں باسٹھ سو دن جانی سترہ سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی یہ امت مسلمہ کی بے حصی کا زندہ اور جیتا جاگتا ثبوت ہے ایک سال پہلے کسی غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آفیا صدیقی کو شکیل آفریدی کے بدلے رہا کروایا جا سکتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ شکیل آفریدی کا درجہ پاکستان میں جاسوس کا ہے اور آفیا صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے اسی تناظر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آفیا صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کی اہم ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں وزیر خارجہ نے انہیں آفیا صدیقی کیس سے متعلق حکومتی کوششوں اور کابشوں سے آگاہ کیا اور آفیا صدیقی کی پاکستان منتقلی کے آپشن پر بات چیت کی شاہ محمود قریشی نے آفیا صدیقی کی صحت کا تحوظ یقینی بنانے کے لیے کانسلر وزیٹس کی ہدایت کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آفیا صدیقی کے انسانی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کانسلیٹ کو ہدایت کر دی گئی ہے پھر چند روز قبل ڈاکٹر آفیا صدیقی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قید سے باہر نکلنا چاہتی ہوں قید کی سزا غیر قانونی ہے مجھے اغوا کر کے امریکہ لائا گیا یہ سنسنی خیز بھی انکشاف ہوا کہ امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیا صدیقی پر جنسی اور جسمانی تشدد کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ انہیں ایسی عدویات بھی دی جاتی ہیں جن سے وہ اکثر بے ہوش رہتی ہیں دوستو امریکہ میں تائنات پاکستانی کانسل جنرل آئیشہ فاروقی نے 23 مئی کو ڈاکٹر آفیا صدیقی سی ملاقات کی کانسل جنرل نے ملاقات کے مندرجات کو خفیہ رپورٹ کی شکل دے کر حکام کے حوالے کر دیا جس کے مطابق ملاقات میں آفیا صدیقی نے دوران حراست میں اپنے اوپر ہونے والے جنسی اور جسمانی تشدد کو بیان کیا رپورٹ میں پاکستانی آلہ سفارتی حکام کو سفارش کی گئی کہ ڈاکٹر آفیا کی وطن واپسی کے لیے معاملے کو ہر حال میں آلہ سفر اٹھایا جائے تاکہ وہ اپنی بقیہ قید کی مدت پاکستان میں پوری کر سکے جہاں کم از کم ان کی عزت تو محفوظ ہوگی جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے گا جبکہ وہ اپنی والدہ اور بچوں سے بھی ملاقات کر سکیں گی جن کی شکل دیکھیں انہیں سالوں گزر چکے ہیں رپورٹ میں آفیا صدیقی کی بدترین صورتحال کی اکاسی کی گئی کہ انہیں اپنی عزت و ناموز بچانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں امریکی ریاست ہیوسٹن میں تائنات پاکستانی کونسل جنرل آئشہ فاروقی نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی پر ہونے والے جسمانی اور جنسی تشدد کی تحقیقات کے لیے امریکی محکمہ انصاف کو خط لکھا جائے اور ان کی جان و عزت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ان کی کوٹڑی میں امریکی جیل کے مرد اہلکاروں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے ڈاکٹر آفیا نے بتایا کہ جیل کے مرد اہلکار ان کے سامان پر پشاپ کرتے ہیں پاکستانی خاتون صفارتکار نے آفیا صدیقی کی حالت زار کا آنکھوں دے کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیل میں ہر شخص اور ہر چیز سے خوفزدہ اور ڈری سہمی رہتی ہیں جیل عملہ ان کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سے ان کی چیزیں چھین لیتا ہے انہیں ہر وقت جسمانی اور جنسی تشدد اور منظم آبرو ریزی کا حطرہ لاحق رہتا ہے جبکہ ایک باعمل مسلمان خاتون کو ایسی جیل میں رکھنا ناقابل قبول ہے ناظرین گرامی اس حوالے سے حکومت پاکستان گزشتہ دو سالوں سے خاصی متحرک نظر آئی اور پی ٹی آئی کے عادت نے ہر فورم پر ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد اب ایک اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے گزشتہ روز کی ایک خبر کے مطابق وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان سے آفیا صدیقی کی بہن فوزیا صدیقی نے ملاقات کی ملاقات میں آفیا صدیقی کی واپسی سے متعلق اب تک ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان نے ڈاکٹر فوزیا صدیقی کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی بیرون ملک پھسے پاکستانیوں کی واپسی اور ان کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے وزیراعظم کی ذاتی کوششوں سے پانچ ہزار بیرون ملک سے قیادی واپس لائے گئے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی گزشتہ سترہ سال سے امریکی جیل میں پابندے سلاسل ہے جو کہ دنیا میں نصوانی حقوق کی خلاوردی کا سب سے بڑا مقدمہ ہے حکومت ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقنامات کر رہی ہے امید ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کریں گے اور اہمان بالا میں وزارت خارجہ نے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے تازہ ترین کوششوں کا جائزہ بھی لے رکھا ہے دوسری جانب چند ماہ قبل ڈاکٹر آفیا صدیقی نے اپنے وکلا پر ادم اعتماد کا اظہار بھی کیا اور اپنے اہل خانہ سے قانونی ٹیم کو بدلنے کی درخواست کی ڈاکٹر آفیا صدیقی نے کہا کہ انہیں صرف وکیل ٹینہ فوسٹر پر اعتماد ہے جو مسلمان ہیں اور ان کی مخلص بھی ہیں جنہوں نے ان کے بیٹے احمد کی افغانستان سے رہائی میں مدد بھی کی تھی ڈاکٹر آفیا صدیقی نے پی ٹی آئی حکومت کے ایک عددار سے بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ گفتگور ریکارڈ ہونے کے خوف کی وجہ سے وہ کراچی میں مقیم اپنی والدہ سے فون پر بات نہیں کرتی جیل عملے نے ان پر کئی بار جنسی حملوں کی کوششیں بھی کی ناظرین اگرامی ڈاکٹر آفیا صدیقی کے حالات زندگی کا اگر متعلیہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ قوم کی بیٹی کوئی عام خاتون نہیں بلکہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک بہترین اساسہ تھی وہ عالی تعلیم یافتہ اور بہترین تحریری اور تقریری صلاحیتوں کی مالک تھی انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں سے آئی ٹی ٹیکنالوجی کی مختلف علوم میں گریجویشن اور پی ایچ ٹی بھی کی دین اسلام سے محبت اور عقیدت اتنی کے علم کی پیاس بجھانے کے لیے وہ خاص طور پر امریکہ سے پاکستان آئی شوق سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی قرآن مجید اور علوم اسلامیت سے دلچسپی اس قدر کے ان پر اچھی طرح عبور حاصل کیا اور یہ ان کی اضافی قابلیت تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی قابلیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گلستان شاہ لطیف سکول سے لے کر ایم آئی ٹی برینڈیز جیسی امریکہ کی بہترین جامعات سے پی ایش ڈی ڈیگری کے حصول تک ان کا تعلیمی ریکارڈ بہترین اور قابل تعریف رہا ڈاکٹر آفیہ صدیقی معاشرے کو مثالی بنانے اور اسلام کی نشر و اشارت کے لیے اسلامی نظام تعلیم سے انقلاب لانے کی جستدور رکھتی تھی سادہ الفاظ میں اگر یہ کہہ لیا جائے تو یہ بے جار نہ ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے دنیا میں مصبت تبدیلی ان کا خواب تھا دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرمائے قوم کی اس بیٹی پر امریکن نے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر دو ہزار تین میں گرفتار کر لیا اور باقاعدہ طور پر 23 ستمبر دو ہزار دس کو دختر پاکستان آفیہ صدیقی کو امریکہ کی ایک عدالت کے معتصب جج دے بغیر ثبوتوں اور گواہوں کے دنیا کے عدالتی نظام پر سیاہ دبا لگا کر چھاسی سال کی قید سنا دی اس امریکی عدالت کے فیصلے کو اگر انصاف کا قتل کہا جائے تو بے جار نہ ہوگا جب سے قوم کی بیٹی پابندے سلاسل ہے اس وقت سے قوم کا دکھ درد رکھنے والے ڈاکٹر آفیہ کی رہائی کے لیے دعائی کر رہے ہیں پاکستانی عوام اپنے اپنے انداز میں آفیہ صدیقی کی ظلم کی داستان بیان اور شیئر کرتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائیں گی لیکن باوجود اس کے پھر بھی ہر شخص ہر تنظیم ہر فانڈیشن اور ہر ادارے کو اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ان کی بے گناہ سزا ختم ہو سکے اور اس لیے بھی کہ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں بلکہ ہم سب پاکستانیوں کا اجتماعی مسئلہ ہے اور اس حوالے سے ہر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کا اجتماعی فرض ہے اللہ رب العزت اہل پاکستان کو وہ دن جلد ہی دیکھنا نصیب کرے کہ ہماری یہ مظلوم مگر جذبہ اسلام سے سرشار عظیم بہن اپنے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان لوٹائے آمین پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر گوشتوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگے بار